وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالَا سَجِدِ الْاَنبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اللہم صلح علیہ سیدنا وَمُولَانَا مُحَمَّدٍ وَالَىٰ آلِهِ وَاصَّحَابِهِ وَبَارِكُ وَسَلِّمْ وَسَلِّمْ دنیا کی تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں کو تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کے جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کپور نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور آئیے بلا توقف چلیں گے حضرت ابو عنیس محمد برکت علیہ علیہ الرحمن کی تعلیف اصماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا النجید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار لاسانی بہادر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علی پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآجمعین پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضوریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے بڑھ کر نہ تو کسی کو اتنا معزز خاندانی دیکھا نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر سخیب پایا اور نہ ہی کسی کو اتنا زبردست بہادر پایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ روشن پایا اور نہ ہی کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بارو پایا ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیں گے کیونکہ آج انشاءاللہ گھرانہ سعداد کے انتہائی حسین پھول کی مہکار سے ہم انشاءاللہ استفادہ کریں گے یعنی حضرت سیدنا جلال الدین سر پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے ناظرین اکرام گھرانہ سعداد کے چشم و چراک یعنی سیدنا امام علی رضا علیہ السلام کی گلشن کی مہکار چھٹی اور ساتوی صدی ہجری میں بر سغیر میں بخاری سعداد کے جد جو جنید زمہ بھی ہیں سلطان المندلت بھی ہیں موسن اسلامیان بھی ہیں حادی گمراہان بھی ہیں شمس المقربین بھی ہیں روح زین العابدین بھی ہیں مغدوم آزم بھی کہلاتے ہیں جلال آزم بھی پکارے جاتے ہیں جلال الدین والملت بھی جانے جاتے ہیں جو سلسلہ سوروردیہ کی ایک حسین کڑی ہیں جو مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مضبوط ترین لڑی ہیں جو مہتاب کی صورت سنٹرل ایشیا سے طلوع ہو کر اچھ شریف میں اپنی آب و تاب سے چمکنے والے ہیں جنہیں دنیا انتہائی عدب سے انتہائی عدب سے حضرت سیدنا مغدوم جلال الدین سرک پوش بخاری علیہ رحمہ کے نام سے یاد کرتی ہے ناظرین اکرام حضرت سیدنا جلال الدین سرک پوش بخاری رحمہ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو بارگاہ سروردو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باقاعدہ منتقب ہو کر اذن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پا کر ما وراؤن نہر یعنی سنٹرل ایشیا سے بر سغیر میں دین اسلام کا پیغام کرنے تشریف لائے اللہ نے آپ رحمہ اللہ علیہ کو ہدایت کا ایسا حسین چراغ بنایا کہ یہ آپ کے قدموں کی برکت تھی کہ جہاں سے گزر جاتے تھے بستیوں کی بستیاں آباد کرتے چلے جاتے تھے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں آپ کو دیکھ کر وہ ہے نا کہ دیکھ کے اگر اللہ یاد آ جائے کسی کو تو بس وہ کیا ولیہ کامل ہوگا تو آپ کو دیکھ کے لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے حضرت جلال الدین سرپوش بخاری رحمت اللہ علیہ کو باقاعدہ اس شریف کے لئے ناظرین یوں کہیے کہ روحانی سیٹ اپ کے تحت ڈپیوٹ کیا گیا جہاں قیام کے بعد اصلاح و تبلیغ کا کام پوری مستعیدی کے ساتھ آپ نے شروع کیا اس شریف میں جب آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مبارک قدم رکھے تو اس وقت اس جگہ کا نام دیوگڑ تھا یعنی راجہ دیوج سنگھ جو تھا اس کے نام سے جو مشہور تھا جو جلال الدین سرپوش بخاری رحمت اللہ علیہ کے روب سے وہاں سے بھاگا اور اس کے بعد اسلام کی شمع جو ہے باقاعدہ وہاں روشن ہوئی آپ کی بدولت اس شریف میں اسلام کی غیر معمولی اشاعت ہوئی اور گرد و نوہ میں اسلام کو مکمل طور پر تقویت ملی روحانی مقام و مرتبے کا یہ عالم تھا ناظرین کہ ابتدائے جوانی میں ہی پندرہ سزائد پڑھا لکھا تبکہ آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنا پیشوا اپنا روحانی رحنما اپنے لیڈر تسلیم کر چکا تھا جس روحانی سیٹپ میں قدرت نے حضرت جلال الدین سرپوش بخاری رحمت اللہ علیہ کو منتخب کیا تھا ناظرین اس منصب کو آپ رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب نبھایا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے فقی بھی تھے زائد بھی تھے سالے بھی تھے اور صاحب کرامت بزرگ بھی تھے آپ رحمت اللہ علیہ سے ایک دنیا نے ناظرین اقتصاب فیض کیا آپ رحمت اللہ علیہ وقت کے عظیم ترین دائی اور صفیر اسلام تھے آپ کے ہاتھوں میں متعدد قبائل نے اسلام قبول کیا نو مسلموں کی تربیت کی ناظرین آپ خاص طور پر کیا کرتے تھے انہیں دینی مسائل سمجھایا کرتے تھے ان کو اصول سے آگاہ کیا کرتے تھے آپ نے بالخصوص سندھ اور جنوبی پنجاب میں اسلام کی اشاعت کی یعنی سمورہ اور سامہ وغیرہ کئی ایسے قبیلیں ہیں جو آپ کے دست مبارک پر داخل اسلام ہوئے آپ نے اُش شریف پہ ایک دینی مدرسہ بھی باقاعدہ کام کیا جس کے ذریعے سے آپ دین کی ترویج کیا کرتے تھے اور لوگوں کی تعلیم کیا کرتے بلکہ تبلیغ ایمشن میں ناظرین آپ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ بخارہ چلے گئے تھے لیکن دوبارہ بارہ سو چوالیس عیسوی میں واپس آ کر مستقل یہیں پہ قیام پذیر ہوئے آپ کی پوری زندگی اگر میں کہوں کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں دوروں کے سلسلے میں واضح ارشاد کے سلسلے میں اور خدمت خلق کے سلسلے میں گزری تو غلط نہ ہوگا بلکہ تیروی صدی عیسوی کی عظیم صوفی تحریک ناظرین جو مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام جنوبی ایشیا میں خاص طور پر انجام دے رہی تھی وزیم تحریک بسکلی چار یاروں کا ایک نیکسز تھی چار یاروں کا آپ تذکرہ سنتے ہیں نا یہ چار یاروں کا ایک نیکسز تھی جس میں حضرت باہو فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ حضرت جلال الدین سرپوش بخاری رحمت اللہ علیہ حضرت بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اور حضرت لال شہباس قلندر رحمت اللہ علیہ ان چار شخصیات پر یہ نیکسز ناظرین مہیت تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی عظمت و بزرگی کا یہ عالم تھا کہ حاکمین سلطنت ناظرین آپ کے سامنے جھکے رہتے تھے تعظیم آپ کی بہت کیا کرتے تھے آپ کی بارگاہے نیاز میں از خود پہنچ کر اپنے سروں کو جھکایا کرتے تھے چھے سو بیالیس ہجری میں شمس الدین التتمش کے بڑے بیٹے نصیر الدین محمد از خود بارگاہ میں حاضر ہوا اور ان سے فیض یاب ہوئے غیر مسلم اسکالر ناظرین انا سوروہ اپنی کتاب مسلم آف ساؤت ایشیا میں لکھتا ہے کہ بلا شبہ حضرت بہوتین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ منفرد ان کے خلیفہ حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ علیہ تھے یہ لہذا یہ تیہ ہوا کہ حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ علیہ تاریخ اسلام کا وہ ذریعی باب ہیں اور روشن اہد ہیں جن کی کرنے آج بھی مسلم امہ کو مستفیز کر رہے ہیں آغاز کرتے ہیں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیت جو در پہلی شخصیت آفی کے خانوانے سے آفی کی نسل پاک سے ما شاء اللہ ممتاز اسکالر محترم جناب ڈاکٹر دیوان سید فرحد حسین بخاری صاحب تشریف فرمائے آپ کو خوش آمدید اسلام علیکم دوسری شخصیت ممتاز اسکالر ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب ڈاکٹر شبی رحمت جامی صاحب تشریف فرمائے آپ کو بھی اسلام علیکم خوش آمدید اور تیسری شخصیت ممتاز عالمی دین جناب علامہ محمد اشفاق مدنی صاحب تشریف فرمائے ممتاز عالمی دین جناب آپ کو بھی خوش آمدید اور آپ کو بھی اسلام علیکم آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے ظاہر ہے ہم تو کیا گفتگو کریں گے اس بارگاہ میں اور ہماری تو کیا آخات اصل تو یہ آپ کے جد ہیں آپ ہی آغاز کیجئے اور میرا خیال ہے آج میں یہ سوال کر سکتا ہوں کہ آپ کا تعرف کیا ہے میں عموماً جب ایسی ہستیوں کی بات کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں صاحب ہم کیا تعرف کرائیں گے لیکن آل سے بہتر کون تعرف کرائے گا جلالدین صاحب پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کا تعرف خاندانی عظمت اور نیز آپ رحمت اللہ علیہ کے جو ابتدائی حالات تعلیم و تربیت حضر وہ بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہو صلی علیہ رسول کریم کیولہ جنیز صاحب آج وسال مبارک حضرت سیدنا جلال الدین حسین سرخ پوش بخاری قدس حصیر الاقدس کا ہے رہبر راہ ہدایت سید جلال حادی ملک ولایت سید جلال پانچ سو پچانوے ہجری میں بخارہ کے اندر ایک جگہ تھی کچھ جہاں پر حسینی سادات رہتے تھے ان حسینی سادات میں اس وقت سید ابو الموید علی رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ وہ تشریف فرما تھے تو ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو آفتاب تھا جو آدم سادات بخاری کے نام سے بات میں مشہور ہوا ان کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے نام مبارک ان کا حسین رکھا جاتا ہے اپنے جد امجد کے اسم گرامی پر اگرچہ نام حسین تھا لیکن جو شہرت آپ کو حاصل ہوئی وہ جیسے کہ آپ نے بتایا انٹرو میں جلال الدین کے نام سے جلال عاظم کے نام سے مخدوم عاظم کے نام سے شیر شاہ سید جلال الدین حسین میر سرخ سرخ پوش گلے سرخ بخاری سبحان اللہ کیا سبحان اللہ کیا خوبصورت بات اور حضور علیہ السلام نے تو آپ کو سراج و کل امتی اور قررت و عینی کا لقب آپ نے روزہ اکدس پر انہیت فرمایا تھا جنہیت صاحب سرخ پوش کی جو وجہ ہے اس کی یہی وجہ جو اگر روایات کو ہم جمع کریں تو آپ کا رنگ مبارک چہرہ اکدس رخصار مبارک بلکل اسی طرح تھے کہ جب ہم حضرت سیدنا امام حسین کو دیکھتے ہیں کہ رات کو تنہائی میں کمرے میں جب آتے تھے تو آپ کے رخصار مبارک گلاب کی طرح چمکتے ہیں اور پھر اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو چودہ کی رات کو جب سرخ جوڑا پہن کر حضور باہر تشریف لاتے تو لباس مبارک بھی آپ اکثر سرخ پہنتے تھے اس وجہ سے آپ کو سرخ پوش کے نام سے یعنی سرخ رنگ آپ کو بنیادی طور پر پسند تھا اور یہی سرخ رنگ تو حضرت امام حسین جب چھوٹے تھے حضور کے مسکد نبی میں تشریف لائے تھے تو یہی سرخ لباس پہن کے آئے تھے اور ایک روایت میں کربلا میں بھی دھاری دھار سرخ کمیز آپ نے پہنی ہوئی پھر مجھے کہنے دیجئے نا حضرت جعوی بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے میرے سرکار سرخ اللہ ہی تو پہنے تشریف فرما دے نا کہ چاند آپ کو جو ہیش لگ رہا تھا میرے سرکار کے رخین بر کے آگے اور خاندانی عظمت کی جہاں تک بات ہے کربلا تو آپ کا نصب مبارک نو واسطوں سے حضرت امام علی حادی نکی رحمت اللہ علیہ السلام سے ملتا ہے اور اٹھارہ واسطوں سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ واجوالکریم تک ملتا ہے یہ جو اٹھارہ واسطے ہیں نا کربلا یہ ایک نوری چین ہے سلسلہ تو زہب ہے یہ سنہری چین گولڈن چین ہے ان میں جو پہلے ساتھ اسمائے مبارکہ ہیں حضرت امام علی رضا تک ان کے بارے میں تو یہ محدثین نے کہا ہوا ہے کہ اگر کسی مجنون پر پڑھ کر دم کر دیں تو اس کا جنون ختم ہو جاتا اور پھر جو پہلے دس اسمائے گرامی ہیں حضرت امام علی حادی تک ان کے بارے میں تو حضرت مجدد صاحب نے فرمایا ہوا ہے کہ کسی کو مہرے ولایت ملتی ہے تو ان کے اس سے ملتی ہے اللہ اکبر اور جب حضرت اشرف جہانگیر سمنانی تو یہ کہتے ہیں کہ جو ولایت جو حقائق نامتناہی اتخاذ علوم الہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی سے حاصل کیے تھے وہ اس سلسلہ میں سلسلہ حسینیہ سے حضرت امام علی حادی نکی تک جب پہنچتا ہے تو یہاں آپ کے دو سیبزادے ہوتے ہیں ایک حضرت امام حسین حسن اسکری اور ایک حضرت جعفر مرتضی آزم اللہ تو حضرت جعفر مرتضی آزم حضرت جلال الدین کے جدہ امجد بھی ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے بھی جدہ امجد ہیں حضرت نظام پاک کے بھی جدہ امجد ہیں سبحان اللہ اپنوں کے ظلم سے حضرت جعفر مرتضی آزم پر قضاب کا بھی وہ کیا پھر طواب کا بھی کیا وہاں سے آپ کچھ دل برداشتہ ہوئے تو آپ کے پوتے حضرت عبداللہ جے تھے انہوں نے سامرہ کو چھوڑ کر مشہد کی طرف چلے وہاں پر دو پشتیں بخاریوں کی آبا و اجداد کی وہاں پر رہتی ہیں پھر حضرت محمود جو ہیں وہاں سے جو اپنے چھوٹے بھائی حضرت اہلی کے ساتھ جو حضرت نظام پاک کے جدہ امجد بھی ہیں آپ مشہد سے وہاں سے بھی دل برداشتہ اپنوں کے ظلموں سے ہو کر بخارہ میں آجاتے ہیں بخارہ میں چار سو کے میڈ میں تقریباً آپ کی حضرت محمود کی آمد جوتی ہے ٹھیک ہے تو ڈیڑھ سو پونے دو سو سال یہاں پر بخاری خاندان رہتا ہے اور یہاں پر آپ ہنفی المذہب تھے کہ حضرت مختوم جہانیہ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا حرم شریف میں کہ آئیو مذہبے کا آپ کا مذہب کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ لا اجداد بخارہ میرا جو مذہب ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب پہ ہے ابتدائی تعلیم حضرت سید جلال الدین سرخ بوشوخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے گھر سے ہی حاصل کی آپ کے والد جو ہیں وہ عالم بھی تھے فقیح بھی تھے اور بہت بڑے شیخ بھی تھے کہ یہاں پر حضرت بہودین ذکریہ بھی بخارہ میں وہاں پر جو آپ کی ملاقاتیں ہیں وہاں پر شروع ہوتی ہیں کہ وہ بھی ظاہری علم ان کے لئے بخارہ کی طرف انہوں نے وہاں پر گھئے تھے بلکہ چھئی گیا ذرا اس سلسلے کو یہی سے جھوڑ لیتے ہیں لاغ صاحب بڑے خوبصورت تمیت ظاہر ہے آپ سے بہتر کون بیان کرے گا اپنے جد کو حضرت جلال الدین صورت پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کی ابھی ظاہر ہے چونکہ بہودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ذکر آ گیا تو خاص طور پر جو ان سے عشق آپ کا تھا وہ بڑا کمالتہ وہ ذرا بتائیے دوسرا یہی عشق آپ کو ملتان شریف لے کر آئے یعنی ظاہر ہے آپ سنٹرل ایشیو میں موجود ہیں ماوران نہر میں موجود ہیں لیکن کیا محبت اور کیا عشق ہے کہ وہ عشقی دور جو آپ کو کھیج کے اپنے پاس لے کے آگئی تو ایک تو وہ بتائیے پھر اس کے بعد ظاہر ہے بیعت کا سلسلہ ہوتا ہے پھر خاص طور پر خرقہ خلافت آپ کو آتا ہوا تو وہ سارا منظر نامذر بتائیے کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں سید جلال الدین سرخ پوش بخاری کا جب بھی تذکر آتا ہے ہمیشہ یاد رکی صوفیہ کے اپنے اپنے مزاج ہوتے ہیں آپ کا سرخ لباس پہننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ہمیشہ صفات جلالیہ میں گم رہتے تھے اللہ اور اس کی مناسبت بھی لگتی ہے کہ جس زمانے میں آپ آئے تھے اور جس طرح کے فطریں چل رہے تھے بالکل ٹھیک اس زمانے میں جلال صفات الہیہ کے رنگ والے ہی بندے چاہیے تھے کیا کہنے ہیں تاکہ کفر کے سامنے اسلام کا چہرہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے جبار و غفار کے رنگ بھی دکھائے جائیں کہ اگر کفر اتنی طاقت کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے اور چنگیزی فطریں اتنا زور لگا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منصوبہ بندی متبادل کے طور پر ہو رہے ہیں وہاں جلال الدین سرخ پوش بخاری سامنے آ رہے ہیں یعنی یہ بالکل تیہ ہو رہی ہے بلکل حقیقی بات نظر آتی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے فطریں بپا تھے ویسا ہی جو ہے اپنا یوں کہہ لیجئے کہ اسلحے سے لیس کر کے اپنے پیاروں کو اللہ تعالیٰ بھیجا کرتا ہے بھیجا کرتا ہے ہے نا اس سے آپ اندازہ لگیں کہ آپ کی اسی وجہ سے آپ کا جو ابتدائی باقی بھی ذرہ میں ساتھ ملا دو بچپن سے آپ کی کرامتیں دکھائی جا رہی ہیں تاکہ وہ رنگ دکھائے جائے کہ ابھی تو بچپن ہے شباب و کمال کیسا ہوگا اللہ اثرات کتنے زوردار ہوئے کیا کہ یعنی آپ بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اگر کم بے ازنی اللہ کہہ کے مردہ زندہ کر کے دکھا دیں اور اسی بچپن کے زمانے میں پندرہ سو کے قریب موتہ کے دین کا ایک حلقہ آپ کے پیچھے چلے آپ اس وحب و عطاق کا رنگ تو دیکھیں وہ صاحب علم عام بھی نہیں یا صاحب علم پھر آپ اس کے بعد جب آپ کے والد صاحب کی بہاودین زکر ملتانی کے ساتھ وہاں جو نسبت جڑی بخارہ میں کٹھے چونکہ پڑھتے تھے رہتے تھے تو آپ کی ہر وقت آپ کی والد سے بڑی تعریف کرتے تھے اور یہ بھی یاد رکھیں بہاودین زکر ملتانی رحمت اللہ علیہ بھی قریشی خاندان کے لوگ ہیں تو قریش کا خون ان کے بھی رگوں میں تھا اللہ اس کا مطلب کہ وہ ایک مناسبت وہ بھی ساتھ جڑتی تھی کہ اوپر جو نسلے ہیں وہ کے استوازن کے ساتھ جا رہی ہیں تو آپ کے والد صاحب آپ کے اتنا تذکرہ کرتے تھے کہ اتنا جس کو کہتے ہیں نفس قدسی آپ کا لقب تھا بہاودین زکر ملتانی جو بندہ بھی پہلی دفعہ دیکھتا تو جیسے آپ کرے کہ اللہ کی صرف یاد ہی نہیں آتی تھی بلکہ اس یاد کی میراج فیل ہوتی تھی اللہ تو وہ آپ کی بڑی تعریف کرتے تھے آپ کے والد صاحب سرکوش بخاری رحمت سید علی تو آپ کو غیبانہ آپ سے بڑا عشق ہوا وہاں تو بقاعدہ ملاقات نہ ہو سکی چونکہ آپ اپنے تعلیم کے پراز مکمل کر بہا دین زکریہ ملتانی جب ملتان آگئے تو آپ کا دل ہوا کہ میں بہا دین زکریہ ملتانی کو ملوں تو آپ تیار ہو گئے اس وقت آپ شباب کی حالت میں تھے تو آپ کے والد صاحب نے بیسے آپ سے کہا دیکھ لیں حالات کی موافقت ایسی نہیں ہے ہر طرف فتریں برپا ہیں تو آپ ذرا اس میں تھوڑا سا توقف کر لیں تو دیکھیں بیٹے کی حمد اور جرت اور حسین کردار اور راہ عظیمت کا رنگ دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں حضور جن کی لیے میں جا رہا ہوں ان کے اوپر اتنی تو طاقت کا مجھے یقین ہے نا ان تمام فتروں سے مجھے بچا بھی لیں گے اور مجھے اپنے دامن امن تک آنے کے لیے محول بھی سازگار دیں بخارہ سے آپ چل پڑے مخارہ سے چلے پھر تمام رستہ تائے کرتے اس میں حاضی کیا ہے وہ کیا عالم ارواح میں یہ جو روح تھی یہ جھنڈ کے جھنڈ رہتی تھی جن کا وہاں تعرف ہو چکا تھا یہاں ایک دوسرے سے الفت کریں جو وہاں بھی ایک دوسرے کے قریب نہیں آ سکیں وہ آج یہاں آ کر آپ اس میں اختلاف کرتی ہیں تو لگتا یہ ہے کہ عالم ارواح میں بہاودین ذکری ملتانی کی وہاں بھی کچہری لگتی تھی اور ان میں جلال الدین سرخ بخاری بھی بیٹھے ہوتے تھے وہی منظر تھا جب عالم ظاہر میں آیا اور آپ جب جیس انداز سے ہے انداز لگے آپ کا یہ جو والحان پن ہوگا اس کا کیا رسپانس دیا ہوگا بہاودین ذکری ملتانی نے کس عقیدت سے اپنے دامن سے چمٹایا ہوگا اور کس لحاظ اسے اپنے پاس رکھا ہوگا کیا آپ کچھ نہیں دیا ہوگا مجدد سوروردی رحمت اللہ کے بارے میں زیارت کے بعد پوچھا گیا کہ آپ شخصیت کے بارے میں کہتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ کا بھرا ہوا بندہ ہے اللہ اکبر یہ جو لوگ کہتے ہیں یہ تصوف کہاں سے آگیا یہ طریقے کہاں سے آگئے یہ عمل کہاں سے آگئے یہ پیٹرن کہاں سے آگئے تو یہ قرآن و حدیث کی وہ ساری گوہیوں کے یہ حامل ہیں پھر آپ جب جہاں پوچھتے ہیں آپ کو بقیدہ مجہداد کرائے گئے ریاستیں کرائیں روزے رکھائے گئے اور بیسے وحبن بھی بہت کچھ تھا لیکن جب ظرف اتنا اجلا ہوگی کہ وہ جو سوبر وردیہ کی ولایت عزمہ منٹکل کی جائے وہ اپنا بہودین زکریہ ملتانی نے وہ آپ کو دے دی بیت بھی کیا اور خرقہ خلافت بھی آپ نے اطاق کیا اچھا اب یہ تو ہوا حضرت جلال الدین سر پوش رحمت اللہ سے ایک خاص عشق کی جو مطلب کیفیت ہے آئیئے ذرا اب اس طرف آتے کہ حضرت بہودین کلام کیجئے کہ جو چار یاروں کا نیکسز ہے جس میں حضرت بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ حضرت علال شباز قلند رحمت اللہ اور ساتھ ساتھ چوتی شخصیت جلال الدین سر پوش بخاری رحمت اللہ تو یہ چاروں شخصیات ان کا نیکسز قدر کی تربیت یافتہ تھے اور حضرت بہودین زکریہ ملتانی کی محبت ان کو گھٹی میں ملی ہوئی تھی تو آپ جب ملتان میں پہنچتے ہیں حضرت بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ اللہ کے پاس تو انہوں نے بھی ان کے اوپر جو آتاؤں کا سلسلہ رکھا وہ بڑا کمال تھا یہاں تک کہ آپ نے جو انٹرنیشنل یونیورسٹی تیار کر رکھی تھی حضرت بہودین زکریہ ملتانی نے اس کے پہلے دین بھی حضرت جلال الدین سرخ پوش تھے پہلی یونیورسٹی ہمارے برے شغیر میں حضرت بہودین زکریہ ملتانی نے بنائی اس کے اندر پچاس زبانوں آپ چونکہ بخارہ کی علاقے کے رہنے والے تھے اور وہ تھنڈا علاقہ تھا اب دیکھیں طلب ہو تو پھر سچی طلب ہو یعنی تھنڈے علاقے سے پھر ملتان جیسے گرم علاقے میں آ جانا یہ آج بھی ملتان کی گرمی بڑی مشہور ہے یعنی ملتان کی گرمی پچاس دگری تک پڑھتی ہے اور وہاں آکے رہنا ابھی تو سولتیں بھی نہیں تھی آپ یہاں پر رہے تو جب گرمی انتہا کو پہنچی تو ایک دن اپنے ہجرے میں بیٹھے بڑی پریشانی میں تھے سانس بھی بڑا مشکل میں آرہا تھا اور پھر زبان سے بے ساختہ نکلا آہ بخارہ کی سردی اور بخارہ کی برف باری یہ الفاظ جب نکلے ادھر سے شیخ دل پر یہ چیزیں جو ہے نا وہ آشکار ہو گئیں آپ نے اپنے خدام کو کہا مسجد کی صفوں کو جلدی جلدی سمیٹ دیا جائے جب صفوں کو سمیٹ دیا جائے سبھی حیران تھے کہ کوئی بارش کے اثرات نہیں سورج اپنی تمازت پر ہے اور خوب گرمی برسا رہا ہے اور شیخ فرما رہے ہیں کہ جلدی صفوں کو سمیٹ دو بارش کا وقت ہوا چاہتا ہے اور پھر موصلہ دھار ایسی بارش ہوتی کہ اولے برسنے پڑتے ہیں اور حضرت شیخ جلال دین سرخ پوش اپنے ہجرے سے باہر نکلتے ہیں اولوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر نماز زہر کے وقت پھر پورا جو موسم تھا وہ بلکل درست ہو جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے اور نماز پڑھانے کیلئے حضرت بہاود زکریہ ملتانی خود تشریف لاتے ہیں اور حضرت جلال الدین سرخ پوش کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میاں ملتان کی برف اچھی ہے یا بخارہ کی اچھی مسکرانے لگ جاتے ہیں اور آپ پھر مسکرہ کے ارز کرتے ہیں حضور آپ کے درکہ ہی پانی بھی اچھا ہے برف بھی اچھی ہے موسم بھی اچھا ہے اس طریقے سے یہ اتائیں تھی تربیت بھی ہو رہی تھی اور کرامتوں کے اندر بھی ان کو اروج دلایا جا رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دنیا بھر کے نظام کے اندر جو تباہی تھی اصل میں جو آپ نے حق چار یار اور چار آپ نے رکھا صحابہ کے بعد اولیاء اکرام میں یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے قبلہ امت میں نشات ثانیہ کی بنیاد رکھی ہے یہ اتنی بڑی بات ہے جو آج صوفی عزم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے حالانکہ ہمارے پاس اس وقت جو کچھ بھی ہے اس کی ابتدا کرنے والی ہستیاں یہ چار ہستیاں ہیں کیونکہ اس وقت جو جنگیز خان تھا اس کا فتنہ بخارہ سمرکند بغداد چین جاپان اور ان تمام علاقوں پر چھایا ہوا تھا یہاں تک کہ ساٹھ ساٹھ لاکھ لوگ ایک خطے میں قتل کیے جائے منگولوں نے اور تاتاریوں نے انتہا کر رکھ خاص تو چھٹی ساتویں سدی ہجری یہ دیکھیں بارہ سو چھے عیسویں میں جنگیز خان خاکان بنا ہے اور اس نے پھر تباہی مچا دی اس وقت پھر ضرورت تھی کہ ایسے خطے کا انتخاب کر لیا جائے جہاں امن کی کی کیفیت ہو اور پھر وہاں سے لیڈر تیار کیے جائیں تو یہ انہوں نے اپنا ڈومین تیار کر لیا تھی ان چاروں نے یعنی حضرت سرخ بخاری رحمت اللہ ان کے ذمہ تھا لاہور سے آگے والا جتنا حصہ جان یہ بڑی اہم بات ہے خیبر پختون خان تک اور پھر اس سے لے کر کشمیر آجاتا ہے تو ملتان سندھ تک جو ایریا ہے یہ سارا حضرت بہودین زکریہ ملتانی نے اپنے ذمہ لیا ہوا اور پھر آگے سندھ کی سلطنت آجاتی ہے تو حضرت لال شعباز کلندر رحمت اللہ آج اچھا پھر پاک پتن شریف دیپال پور یہ بھی سلطنت تھی دیپال پور سے ہوتے ہوئے لاہور پھر دلی اور ادھر سے بہاول نگر یہ پورا بیلٹ جو تھا یہ حضرت بابا فرید دین گنشکر کے ذمہ تھے یعنی یہ روحانی طور پر جوگرافیکل ایک دیویزن تھی چار یاروں نے آپس میں کی بہت اچھا اپنے میپنگ اس وقت کی ہے بڑی زبردست آپ یہ دیکھیں یہ کتنا بڑا حصہ ہے بڑی بڑی تنظیمیں فلوپ ہو جاتی اور یہ فقط چار افراد کام کر رہے تھے یعنی اگر دیکھا جائے تو ایک شخصیت پورے علاقے کو کنٹرول انکم آن آپ قبلہ دیکھیں دو چیزیں بڑی زبردست ہیں اس وقت دو اس وقت پریشانیاں تھی ایک جنگیز خان کا فتنہ تھا وہ کتابیں بھی جلا رہا تھا تباہی مچا رہا تھا دوسری طرف جادو گری تھی اب جادو گری کا مقابلہ کرامر سے کرنا تھا اور جنگیز خان کے فتنوں کا مقابلہ بہادری اور علم کی ترویش کرنا تھا انہوں نے علم بھی پھیلایا بہادری کے جوہر بھی نمائی کیے اور جادو گروں کے مقابلے میں کرامتیں بھی دکھائیں جس کا سمر تھا کہ امت تیروی صدی کے اندر نشات ثانیاں قائم ہوئی اور اس کے بعد آج تک دین وہ اسی طرح اپنے آب و تاب کے ساتھ چبکتا یعنی یہ بلکل اس طرح کی بات ہے کہ اگر سامری جادوگر کھڑا ہے تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ عطا فرمایا اور یہ اس طرح کی بات ہے کہ یہ راجع پال جوگی کھڑا ہوئے سرزمین کے اوپر تو خاجہ مہین عطا چشتی رحمت اللہ تعالی نے کرامت دے کر بھیج تو یہ کرامات کا سلسلہ ان کو کلائپس کرنے کے لیے تاکہ ان کا کیموفلات جو کرتے ہیں اس کو واضح کر دیا جائے بلکل ناظرین ہمارے ساتھ رہی یہ پڑے خوبصورت گفتگو ہو رہی حضرت جلال الدین سرپوش بخاری رحمت اللہ بخاری سعداد کے جد پہلے اور پہلی حصتی جن کے قدم مبارک سے اس سرزمین کو اللہ نے فیضیاب کیا اور یقیناً ان کی چمک رہتی دنیا تک ہمارے قلوب کو چمکاتی رہی درود پاک سرکار جو کچھ بھی کفر و شرک بازار گرم تھا اللہ تعالی نے سعداد کے گھرانے کے اس حسین سے پھول کی خوشبو سے اس کی مہکار سے کس انداز سے اس علاقے کو مہکایا آپ کو وقفے کے بعد بتائیں گے درود پاک اے بار پر ناظرین میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اس وقت مجھے یقین ہے کہ ہمارے ساتھ چھٹی اور ساتھوی صدی ہجری میں یقیناً ایک سفر کر رہے ہوں گے ایک روحانی سفر کر رہے ہوں گے اور یہ سفر کرنا اس لیے بھی ضروری ہے صاحب ورنہ اگر ہم یہ سفر نہ کریں تو پھر ہمیں واقعیتاً سفر کرنا پڑتا ہے اب یہ اردو اور انگلیزی کے سفر کا فرق ہے اس کو خود سمجھ لیجئے آج ہیروئزم بڑا تبدیل ہو گیا صاحب آج ہم نے آئیکونز جو ہیں بڑے مختلف بنا دی ہیں آج ہم ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن کو ہمیں کبھی فالو کرنا ہی نہیں چاہیے تھا ایکچولی یہ موسینین ہیں ہمارے یہ موسینین ہیں یہ جو ابھی تو پورا ایک جیوگرافیکلی پورا ایک آپ کو ڈینیمکس بتائی ہے کہ کس انداز سے چار یاروں کا نیکسس تھا جو برے سغیر پاکو ہند کے اندر کام کر رہا تھا یعنی ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہ برے سغیر کی سرزمین تھی تو اس سرزمین پر ان کے احسانات ہیں اس سرزمین کے لوگوں پر ان کے احسانات ہیں آج جو کلمہ طیبہ بنیادی طور پر ہمارے سماتوں میں گونشتا ہے یا ہم جو نمازیں ادا کرتے ہیں یہ ایکچولی ان لوگوں کے احسانات ہیں ہمارے اوپر یہ قربانیاں نہ دیتے ہیں دیکھیں نا مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجیو میں بھی دیوان صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں چونکہ ظاہر ہے آپ ان کی آل پاک ہیں اور ہمیں اس کا پراپر جواب دیں گے کیا ضرورت تھی بخارہ چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی اتنا زبردست موسم چھوڑنے کی اتنی حسین سرزمین چھوڑنے کی اور کیا ضرورت تھی گئے یہ منتخب کیے گئے یہ سیلیکٹیو یہ الیکٹڈ لوگ ہیں یہ نومینیٹڈ لوگ ہیں جو سرکار کی بارگاہ سے نومینیٹ ہو کے ایک خاص مشن کیلئے آئے اپنی اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے لیکن رہتی دنیا تک جو ہے وہ کام کر گئے وہ کام کیا تھا مشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا کام راکس صاحب بھی بتائیے میں تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ طبیعت کے اندر جو ہے وہ لفظ جلال الدین کی وجہ سے ذرا جو ہے وہ تھوڑا سا یہ کیفیت پیدا ہوئی کیونکہ ہم ایکچولی مجھے لگتا ہے آپ احسان فراموش ہو گئے ہم مان نہیں رہے صاحب کے ہمارے پر احسانات کن کے حضرت جلال الدین سرک پوش بخاری رحمت اللہ علیہ نے اچھا ذرا آپ نے یہ بھی بتانا ہے اچھ شریف کی جو تاریخ ہے وہ ذرا بتائیے کہا یہ جاتا ہے کہ اچھ شریف جو ہے وہ دیوگر تھا پھر باقادت تبلیغی مشن کا آپ نے وہاں پہ کام کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر یہ اچھ شریف بنا یہ ایک تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس کو ذرا کریک کیجئے گا کئی قبائل کئی برادریوں اور ہندووں کی بڑی تعداد جو ہے وہ آپ کے دست مبارک پہ کلمہ حق کو تسلیم کرتی ہے دیکھیں نا اتنا بڑا حسان آپ نے کیا ہے بتائیے ذرا اس لیے جاتے ہیں تبلیغ کے لیے تو مشایخ صوفیہ کی دو چیزیں ایک تو جب یہ خلوت میں بیٹھتے ہیں وہ اس لیے نہیں بیٹھتے کہ لوگوں سے بچنے کے لیے وہ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے شر سے ہم بچا رہے ہیں لوگوں کو اور جب یہ سفر کرتے ہیں تبلیغ کے لیے تو یہ مشایخ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہم تک نہیں پہنچ سکتے ان تک ہمیں پہنچایا جاتا ہے اور یہ جو دیوگڑھ تھا ایک تاریخ میں روایات میں لکھا ہوا ہے اچھ جو نام ہے یہ بہت پہلے کا ہے قدیم نام قدیم نام ہے یہ چونکہ ایک پانچ دریاؤں کے سنگم وہاں پہ تھا تو اس کو بہت بلند جگہ بنائی گئی تھی تو اس وجہ سے اس کو اچھ اچھ یا اچھا کے نام سے تھا بلند جگہ ہوئی بلند جگہ تو یہ پرانی جو تواریخ جتنی بھی ہیں ان میں اچھ نام پہلے سے تو وہ جو اچھا رانی کا جو تصور ہے جی میں وہی ارز کرتا ہوں اب رہا دیوگڑھ اچھا رانی کہ یہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے یہ بھی حقیقت ہے اچھا ہوا یوں کہ کباچہ کے دور تک ناصر الدین کباچہ کے دور تک یہ اچھ شریف کوئی ایک مرکزی حیثیت حاصل تھی اکی یہاں پر علم و عرفان کا بہت بڑے مدارے سخنکاہیں قائم تھی لوگ بخارہ سے در ادھر سے بہت سے لوگ یہاں پر آتے تھے پھر ہوا یہ کہ جب ناصر الدین خوارزم یہاں پہنچا چنگیز خان سے شکست کھا کے تو اس نے آکے یہاں پر اچھ شریف کو تباہ کر دیا یہاں تک کہ جلا دیا اور پھر ناصر الدین کباچہ دوبارہ جب یہاں پہ اس نے حکومت سنبھالی تو التمش نے ناصر الدین کباچہ کو جب شکست دے کے یہاں سے بھیجا تو اچھ شریف کی جو مرکزی حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی اور پھر اچھ شریف جو اس وقت شہر تھا وہ ایک چھوٹا سا شہر نہیں تھا کسبہ جس طرح اس وقت موجود ہے چھتیس کلومیٹر چوڑا چونتیس کلومیٹر چھتیس لمبائی چونتیس چوڑائی تھی یہ تواریخ میں لکھا ہوا ہے کہ اتنا بہت بڑا شہر تھا اور جہاں پر اس وقت مزار اقدس ہے یہ چوتھی جگہ پر آپ کا مزار اقدس منتقل ہوا ہے پہلے یہ دریا کے کنارے کے اوپر تھا رسول پر اس پورے بڑے شہر میں جس کو ایک مرکزی حیثیت تھی اس میں کچھ علاقہ تھا جس کو دیوگر کے نام سے تھا جہاں پر اس وقت مزار اقدس ہے یہاں پہ کچھ آسرات بھی ہیں اوچہ رانی کی بھی یہاں پر قبر موجود ہے تو وہ رانی تھی یہ جادوگر لوگ تھے دیوگر اور اس کے بیٹے رانی اور سیتا تو یہ وہاں پر ساہر کرتے تھے کہ ایک کونہ تھا جو اس وقت بھی موجود ہے چاہہ کلمہ والا کے نام سے وہ رام رام کرتا تھا بغیر بیل کے چلتا تھا تو ان لوگوں نے ہندو جو ہیں دوبارہ یہاں پر سر اٹھا رہے تھے کفر و شرک بڑھ رہا تھا بدت یہاں پر زیادہ ہو رہی تھی جب حضرت جلال الدین سورکوش بخاری رحمت اللہ علیہ یہاں تشریف لے پھر جیسے آپ نے کہا کہ جب انبیاء بھی آتے ہیں تو موجزہ لے کے آتے ہیں تو اولیاء آتے ہیں تو کرامت لے کے آتے ہیں تو ان کا جو سٹارٹ ہوتا ہے نا انبیاء کا اور ان کے اتباہ میں اولیاء کا وہ اسی موجزہ اور پھر اسی کرامت سے ہوتا ہے تو جب آپ پہنچے ہو شریف میں تو وہ کونہ چل رہا تھا رام رام کے اس سے ٹھیک تو آپ نے وہاں پہ آزان دی وہ رک گیا اللہ لوگ پانی بھرنے آتے تھے وہ آئے انہوں نے جا کے اس رانی کو بتایا کہ تمہارے سار سے جو استدراج تھا کونہ چلتا تھا تو وہ آئی تو آپ نے سنگریزے پھینکے کلمہ پڑھ کے تو وہ پھر کلمہ پڑھتے پڑھتے کونہ جو ہے وہ چلنے لگا مدرم جو رام رام کرتا تھا وہ اللہ اللہ کرنے لگا اللہ اللہ کرنے لگا اللہ ہوتا ہے تو وہ پورے قبائل ان ہندووں کے رانی سیتہ اور یہ تمام جتنے ہیں وہ مسلمان ہو گئے پھر آپ نے یہاں پر درس قائم کیا نوزہ تلخواتر میں کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کہ آپ درس دیتے تھے اور علماء اور مشایق کی بہت بڑی تعداد نے حضرت سے وہاں پر درس میں انہوں نے تعلیم وہاں سے حاصل کی پھر اچھریف کے گرد جتنی اقوام تھی ہندو کی جس میں ڈاہر قوم ہے وارن قوم ہے چدھر قوم ہے یہ تمام جتنی ہیں وہ حضرت کے دست مبارک پر مسلمان ہوئی سبحان اللہ پھر جو چولستان کا علاقہ ہے یہ راجعوں کا اور ہندو کا گھر تھا یہاں پر راجپوت فیملی یہاں پر رہتے تھی تو راجع گھلو جو ہے وہ اپنی تمام قبائل کے ساتھ وہ حضرت کے قدموں میں آ کے مسلمان ہوا ہے اچھریف اور ملتان کے مضافعات میں بہت جگہوں پر یہ اقوام موجود ہیں اس وقت پھر چولستان کے اس میں جیسل میر کا جو راجع تھا جب آپ وہاں پہنچ دیں تو آپ پوچھتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مسلمان ہے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے تو آپ نے وہاں ایک کرامت سے بھی چنن پیر جو ہے وہ آپ نے اس کی پیشین گوئی کر دی وہ آگے بھی یہ ڈسکس ہوگا تو یہ ان حضرات نے جو حضور علیہ السلام کی جو صیرت مبارکہ اور آپ کے فیوزات و برکات کے ظاہر اہل بیعت کا جو نور ہے یہ دراصل حضور علیہ السلام کا نور مبارکہ اور دیکھیں نا دیکھیں نا آپ کیسی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو برے صغیر کی طرف جو ہے ڈیپیوٹ کیا ملتان شریف آپ تو شریف لائے یہاں سے بہت دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو شریف کے لئے ڈیپیوٹ کیا یعنی ایک پورا ایسا لگتا ہے کہ ایک پورا روحانی میکنزم ہے ڈاکس صاحب اور اس روحانی میکنزم میں آپ یہ دیکھئے کہ جہاں ایک طرف تو آپ کا علمی مقام و مرتبہ کہ ظاہر ہے آپ نے اپنے آپ کو علم کے جو اسلحے سے مکمل طور پر لیش کیا جہاں آپ کا یوں کہہ لیجی کہ کرامات کا سلسلہ وہ اسلحہ آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے وہاں زود و تقبہ اور عبادات اور فضائل و کمالات آپ کے جو ہیں وہ اپنے عروج پر نظر آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یوں کہہ لیجی کہ اس پورے سیٹ اپ میں آپ باقاعدہ پھر اسفار بھی کرتے ہیں مختلف جگہوں پر بھی جاتے ہیں اور جہاں جہاں تک مطلب دور ٹو دور جو نوک کرنے والی بات ہے وہ آپ نوک کرتے ہیں بتائیے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفی کے پاس بنیادی طور پر جو اسلحہ ہوتا ہے وہ اسلحہ تلوار کا نہیں ہوتا وہ بنیادی طور پر کردار کا ہوتا ہے جا کیا جو اپنے مشایخ کے بتائی ہوئے طریقوں کے مطابق انہوں نے تربیت کے اصولوں پر اپنے آپ کو ڈھالا ہوتا ہے اور وہ تربیت کے اصول کسی دن آپ دیکھ لیں ان صوفیہ کی تعلیمات کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ صوفی بنیادی طور پر توبہ اور تقویٰ کی اس جگہ سے اپنے آپ کو گزارتا ہے جہاں تین چیزوں کو تو اپنے اوپر حملہ آور ہونے نہیں دیتا وہ کیا ایک ہے کہ ہمیشہ اپنے نفس کو مغلوب کرتا ہے دوسرا شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو اتنا بچاتا ہے کہ لگتا یہ کہ شیطان تھک کر پیچھے چلا جاتا ہے کیا کہنے حب دنیا کی جگہ پر اپنے آپ کو اتنا پالش کرتا ہے کہ دنیا کی محبت اس کو کسی موڑ پر بھی زیر نہیں کر سکتی کیا کہنے سبحان اللہ جب اس رستو سے یہ گزر کے آتا ہے اور اپنے من کو اتنا اجلا کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی نواز شاد کی وہ بارش ہوتی ہے جو اس کے دل کو دماغ کو روح کو اور جسم کو نورن علا نور کر دیتی ہے سبحان اللہ اب یہ ایک نورانی پیکر انسانی سبحان اللہ جب مخلوق میں چل رہا ہوتا ہے تو ہر بندہ دیکھنے کے بعد رکھ ضرور جاتا ہے کہ یہ ہیں جلال الدین سرک پوش بخاری دیکھنے میں تو انسانی شکل میں کھڑے ہیں لیکن پیچھے اللہ اور نبی کی طاقت کردار بھی لے کر کھڑے ہیں ان کو آپ جہاں سے گزاریں گے جہاں بٹھیں گے لوگ خود بخود اس طرح کھچی آئیں گے جیسے مکنہ تیس کو دے کر لوحہ کھچتا ہے اللہ تو لوگ اس طرح گرویدہ ہوتے تھے لوگ انہیں آپ کو عبادت کرتے بھی دیکھا عبادت کریں تو پھر اس کا رنگ بھی دیکھیں اب ذرا میں پس منظر ملا دوں حضرت عیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ کہہ دیں کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کی اذان سن لیتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے اللہ اللہ لوگ نے حضرت امام حسن کو وضو کرتے ہوئے کانپتے بھی دیکھا ہے ایسا ہی جناب کس بارگاہ میں جانا ہے لوگوں نے امام زین العابدین کی خانہ کعبہ میں استغفار کی وہ مناجات بھی سنی ہوئی ہیں اللہ اللہ یہ لوگ اللہ کو پکارتے کیسے ہیں اللہ کے ساتھ ان کا تعلق کیسا ہوتا ہے اسی تسلسل میں یہ تصوف چلتا رہا تصوف میں عبادت تصوف میں تقویہ تصوف میں تحارت جب اس لیول میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے واہب و عطا کبھی تو کوئی قانون کیا کیا اب اس پر میں دو حدیث سنگا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے مزار مبارک سے سنتے ہیں جہاں آنا جانا چاہیں تو وہ آپ کو طاقت حاصل ہے لیکن خود کہتے ہیں کہ جو میرا امت ہی مجھ پر دروش شریف پڑے تو وہ دروش شریف اگرچہ میں سن رہا ہوتا ہوں لیکن وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے بل پیش کیا جاتا ہے لیکن جو میرا مخلص امت ہی مجھ پر دروش پڑے تو مجھے اپنی قوت سمات ساری اس کی طرف کرنی پڑتی ہے اللہ اندازہ لگائیں کہ وہ جلال الدین سرخ بخاری میں وہ کیا جذبہ ہے جیسے جذبے نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف لائے کہ آپ قبر مبارک سے بغیرہ بول کر اور سب کو آواز سنا کر یہ کہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ سفر کی بات کریں جب مدینہ پاک میں آپ سے باقادت چیلنج کیا گیا کہ آپ سادات ہیں کہ نہیں سادات نہیں ہیں تو دیکھیں نا آپ کی یہ صفحی دینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم فرمانا اس کو آپ کے اس پورے تناظر میں تو چیک کریں اچھا آپ کی شادی کی باری آتی ہے اس وقت بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شادی کا اعتماع بھی کر رہے ہیں یہ اتنی نواز شاد اور اتنا رنگ اچھا پھر وہ بات ہے وہ رنگ وہ ذکر جو ہے وہ اللہ اللہ کا ذکر جو ہے آپ پر اس حد تک غالب ہو گیا اور اس حد تک رچ گیا اور بز گیا کہ آپ کے ساتھ آپ کا کٹورہ پڑا ہے تو وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اچھا آپ اقل والے اس کی اللہ کا نام لے میں ایک حدیث سنا دوں دو پہاڑ شام کے وقت آپ پاس بھی مذاکرہ کرتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو کہتے ہیں جی میں بڑا محروم ہوں وہ پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے وہ کہتے ہیں میرے اوپر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا موجود نہیں آپ کے اوپر چونکہ اللہ کا ذکر کرنے والا موجود ہے تو اللہ کے ذکر کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اب اس کی بنیاد ایک وجہ بھی بتاؤں ہر چیز جو دنیا میں قائم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت قیومیت کی وجہ سے قائم ہے جب اس چیز کو قیومیت سے وبستہ چیزیں نظر آتی ہیں تو وہ چیز اپنے حال میں رکس کرتی ہے جیسے وہ کنکریاں تھی سرکار علیہ السلام کے دست مبارک میں نہیں لیکن وہی بات ہے وہ نسبت تھی وہ رچاؤ تھا وہ رنگ تھا کہ بوجہل کے ہاتھوں میں جو ہے بولنا شروع ہو گئی تھی اور وہ ستونہ انانہ جو لمسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے رہا تھا وہ فراق مصطفیٰ میں جو ہے وہ رونہ دھونا شروع ہو گیا لوگوں نے آپ کو عبادت کرتے بھی دیکھ چھتیس مرتبہ آپ مکہ مکرمہ بھی گئے ہیں مدینہ منورہ بھی گئے ہیں اور آپ کے اکثر زندگی اسفار میں گزری ہے حیرانگی تصرف دیکھیں تسلط دیکھیں روب دیکھیں جیسے جگہ سے بھی گزرتے ہیں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اللہ کفر چھوڑے ہیں گناہ چھوڑے ہیں تربیت کا اصلاح کا وہ رنگ پیدا کیا کہ دنیا دیکھا کہ جلال الدین سرخ پوش بخاری نے انقلاب کی کتنی زوردار بنیادیں رکھیں اللہ حکر علم کے نام پر تربیت کے نام پر اصلاح کے نام پر بالکچہ ہی کے آخر میں فائنلی آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ یہ سلسلہ یہ جو لگیسی ہے یہ بڑی مشکل ترین لگیسی ہے جسے آپ حضرت بہودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے اگر شروع کریں وہاں سے اگر شروع کریں حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کی اولادوں میں منتقل ہونا کتنے نکاح آپ نے فرمائے یہ بتائیے پھر ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آپ کی اولاد پاک کو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام مرتبہ اتا کیا پھر ظاہر ہے اس لگیسی کو کس طرح سے انہوں نے ٹوک کیا اس سلسلے کو اس تبلیغ امیشن کو پھر وسال پاک کے بارے میں بتائیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ یہ وہ خوش نصیب ہستی ہیں انہوں نے حضور علیہ السلام کا روحانی فیضان بھی عام کیا اور نسبی فیضان بھی عام کیا سبحان اللہ یعنی ہمارے ہاں سادات کا جو فیض ہے اس کا بڑا حصہ حضرت جلال الدین کے حصے میں آیا ہے سبحان اللہ یعنی آج بھی سادات سے تو فیض ملے گا نا زہر سی بات ہے یعنی پہلی ہستی ہیں آپ برے سغیر میں جنہوں ہیں برے سغیر میں اور انہوں نے حضور علیہ السلام کے نسبی فیضان کو بھی عام کیا بخاری سادات حاطمہ کے ساتھ آپ کا پہلا نکاح ہوا ہے اور اس سے پھر آپ کو دو بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا حضرت سید علی اور حضرت سید جعفر یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا اور آپ کی یہ زوجہ بخارہ میں ہی جو ہے وہ واصل حق ہو گئی انتقال فرما گئی اور پھر آپ اپنے ان دو بیٹوں کے ساتھ اب آپ دیکھیں ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ علفت و رشتہ دیکھیں کمیٹمنٹ کمیٹمنٹ ایسی تھی کہ آپ کا ایک بیٹا چار یا پانچ سال کا ہے اور چھوٹا بیٹا آپ کا چھے ماں کا ہے اور ان کی والدہ بھی ساتھ نہیں ہے اور پھر ان کی والدہ کا جو داغے مفارقت ہے اس کی بھی تکلیف دل میں موجود ہے اور پھر ان کے ساتھ آپ بکھر تشریف لائے تھے اور پھر آپ نے بکھر کے اندر حضرت بدرودین بھاکری ان کی بیٹی حضرت زہرہ اور تاہرہ بھی ان کا نام ہے ان کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا اور یہ حضرت بدرودین وہ ہیں جن کے والد حضرت صدرودین ہے اور حضرت صدرودین کے والد جو ہیں وہ حضرت محمود امام مکی کے نام سے مشہور ہیں اور ان کے والد جو ہیں وہ فاتح یمن ہیں یعنی ان کی لڑی دیکھیں ان کی نسب اور نسل دیکھیں کتنی عظیم و شان ہیں ان کی بیٹی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی اور اس سے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دو بیٹے عطا فرمائے حضرت صدرودین محمد غوث جن کی آگے بیٹی کی شادی حضرت مخدوم جہانیاں کے ساتھ ہوئی تھی اور پھر دوسرے بیٹے حضرت بہاودین محمد معصوم یہ دو بیٹے اللہ نے ان کو عطا فرمائے اور ان کا انتقال حضرت زہرہ بی بی کا انتقال ہو گیا تو پھر حضرت بدرودین نے اپنی دوسری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ سعیدہ حبیبہ وہ ان کے نکاح میں دی اور پھر ان سے اللہ رب العالمین ان کو مزید دو بیٹے عطا فرمائے جن میں سے ایک عظیم و شان ہستی ہیں جن کا نام حضرت سید احمد کبیر ہے جن سے اللہ رب العالمین حضرت مخدوم جہانیاں جہاں گشت جن کا فیضان یہاں اکناف عالم میں پھیلا ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین نے عطا فرمائے پھر حضرت مخدوم جہانیاں کے شادی ان کے چچا کے بیٹی کے ساتھ وہ تہ پائی تھی یہاں ایک بات سمجھنے والی اور سوچنے والی ہے کہ عموماً بندہ اولاد اس لیے کرتا ہے کہ بڑھاپے میں سارا بنیں ٹھیک بڑھاپے میں ان کی کمائی کھائیں بڑھاپے میں وہ پاؤں دبائیں بلکو چیئے لیکن یہ تقریباً نوے سال سے زیادہ آئی تھی حضرت جلال الدین سرخ پوش کی جو عمر تھی نوے سال سے زیادہ تھی یہ بارہ سو چورانوے سن عیسوی میں آپ کی وہ وفات ہے اب آپ دیکھیں ان کی تمام اولادیں برے صغیر میں پھیلی ہوئی تھی آہا حضرت سید محمد غوش کو انہوں نے پنجاب کا حصہ اتا فرمایا تھا بلکو ٹھیک اور حضرت سید محمد معصوم جو تھے ان کو سندھ کا حصہ اتا فرمایا تھا کیا کہلے سبحان اللہ اور حضرت سید احمد کبیر جو تھے ان کو کاچ کا حصہ اتا فرمایا یعنی بخاری سعداد کا فیضان جو ہے اس انداز سے جو ہے پھیلا دیا لاہور کے ایریے کے اندر بھی جو بخاری سعداد ہیں وہ انہی کے اولادوں میں سے ہیں سبحان اللہ تو یہاں اب آپ دیکھیں اپنی زندگی کے اندر اپنے جوان بچوں کو پورے خطے میں پھیلا دینا اللہ رب العالمین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آج اگر کوئی بندہ اٹھے اور کہے کہ یہ کچھ نہیں ہے تو خدا کی قسم یہ کہنے والا کچھ نہیں ہے اللہ کیا اچھا جملہ بلکہ میں آپ سے بات رس کروں یہ بلکل آپ نے کتنی اچھی بات کیا نہیں اگر آپ حضرت جلالتی انصر پوش بخاری رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی سے بات کریں تو ان کی بھی ایک وسیع نظری دیکھیں ان کا بھی ویجن کیا تھا وہ یہ بھی فرما سکتے تھے نہیں بخارا میں رکھ چاہنا جاؤ لیکن وہ جانتے تھے کہ نہیں یہ فیضان سعداد کو جو ہے اس کو پہنچنا چاہیے اس نور کو پہنچایا اور یہی ویجن آپ کا تھا کہ یہ یہاں تک نہ رکا بلکہ آپ نے اس ویضان کو منتقل کیا اب آپ یہ دیکھیں قبلہ یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے بادشاہ ان کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے تھے دیکھیں بادشاہ تو متکبر ہوتا ہے اس کے پاس تو تاج و تخت ہوتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے آ کے بیٹھ جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے وقت میں کام کیا ہے یہ وفات فرمائے تو چناب کے کنارے پر ان کا مزار بنایا گیا جو بعد میں پانی کے آنے کی وجہ سے وہاں سے آپ کا جسد اقدس کو جو ہے وہ منتقل اوچ کیا گیا اوچ شریح منتقل کیا گیا اور پھر جو ہے بہاول خان جو تھے سالس انہوں نے ان کا مزار تعمیر کیا اور پھر تیرہ ہجری کے اندر دوبارہ نواب صادق خان رابے نے ان کے مزار کو دوبارہ جو ہے وہ خوبصورت طریقے سے تعمیر کیا زندگی بھر ان کا نام روشن رہے گا ان کو مٹانے والے مٹ جائیں گے اللہ کا نام جو دل میں روشن کر کے گیا نہ وہ یہاں مٹا ہے نہ معاشر میں مٹی گا دنیا بھی ان کی آخرت بھی ان کی کوئی دوسری رائے نہیں اور یہ وہ موسینین ہیں جن کا قرض ہم کسی طور سے چکا نہیں سکتے سوائے اس کے ان کی بارگاہ میں ہدایے پیش کر کے اور ان کی تعلیمات پر عمر کر کے ہم ایک سمجھ لیجئے کہ ایک تھوڑا سا حق اس اعتبار سے ہدا کر سکتے ہیں کہ ہمارے گلوں میں بھی آپ ہی کا پٹا موجود ہے بہت شکریہ آپ تینوں آپ کا تشریف لائے ناظرین کرام بہت سین گفتگو بڑی رچاؤ کے ساتھ آج گفتگو رہی اور یہ ایکچولی یہ گفتگو صرف گفتگو نہیں ہے یہ آئی اوپنرز ہیں کہ ہمیں یہ پتا چلنا چاہیے ہماری حیثیت ہماری اوقات ہے کیا جو آج ہم پھوپا کرتے ہیں نا صاحب بیٹھ کے کہ جی ہم نے دین کو سمجھا ہے ہم نے دین کو جو اس طرح سے نہیں آپ کو پتا ہی نہیں ہے صاحب کے دین کس طرح سے پہنچا ہے ہمارے گروں میں یہ جب پتا چل جائے گا تو پھر لگ پتا جائے گا کہ اصل ہماری اوقات اور حقیقت کیا میں بار بار ایک وارڈیوز کر رہا ہوں اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ہستیوں کی بارگاہ میں کس طرح سے پیش ہوا جاتا ہے اور ان کے تذکار پاک کیسے کیے جاتے ہیں کتاب الشفا سورہ علق کی فضیلت فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں فروان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص اپنے عمور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ اکیس دن تک نماز عشاء کے بعد سورة الالق سات سو مرتبہ پڑے انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی حضرت علی کرم علیہ وآلہ وسلم کا کمال کول مبارک ہے جس نے اپنے اور اللہ کے ماہ بین معاملات کو ٹھیک رکھا جس نے اپنے اور اللہ کے ماہ بین معاملات کو ٹھیک رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے معاملات کو سلجائے رکھے گا روز نامانہ انٹیٹونیوز میں اجمازون ضرور پڑی جلال الدین سرپوش بخاری رحمت اللہ کے حوالے سے ٹویٹر پر میں ضرور فالو کر لیجئے فیس بک پیچ کو لائک کر لیجئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے آپ وہاں موجود ہیں ہمیہ موجود ہیں ملکن نعرہ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا روح سے تجدید عہد وفا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر آمین پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ محمد الرسول اللہ